پہلے آکھو تا پہلے جا پردو ختم نماز تو بعد آکھو تا نماز تو بعد ٹھیک ہے نا چلو ووٹ بانگے وے پیس ہی دی تقریر دا اثر تھی یہ میرے عزیز محترم نے آکے میں مفہوم صرف اے رکھائے گھڑی میرے سامنے والازام دے انشاءاللہ اکتالی میں تھی نا بے انشاءاللہ اللہ کرسے پنجھات یا پنماز ازانی مختصر میں اکسا کاری صاحب کی دیسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی جمین الانبیاء المرسلین وعلی صحابہ مجمعین اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرامت والمفاتی یوم ازن بے یدی صدق اللہ مولان اللزیم وصدق رسولہن نبی کریم ونہنو علی ذالک آل من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبی دعا اللہ تعالی اسونی محفل عیسال سواب دی برسی پاک دی میرے عزیز محترم مولانا منیر آمد صاحب دے دادا جان جنہیں دی تقریبا نوجی برسی ہے انہیں دے عیسال سواب دی خاطر پاکیزہ محفل ہے اللہ انہیں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے رب العالمین خالق و مالک انہیں دی قبرتے کرو رہا رحمتیں دا نزول فرما دے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم ارشاد فرمین دن ہک بندہ دنیا دے اندر دعا منگ دہا بڑا عابد دہا بڑا زاہد دہا دعا دہا پھٹین دہا یہ ہکا دی اس دے میں ہوں ٹیم میں چینش ہوگا میں بھر لمبا کرنا دا مغرب تا کی کر سکتا یہ نہیں چاہی لیکن دیکھنا چہید ہے جتنا وصوات فران پیر سنجھ رویلے آئے میں تقریبا شروع کتنے میں بہر آتے دوستان انچاندے آنے میں کہنا انہیں دی تقریر ہے جو میں مخل نہ تھی وہاں انہیں گھنٹا خطاب کرنا ہے میں اس واسدے بہر بیٹر آئے بہترین خطاب سنے وے والے ہانا اللہ تعالی خالق مالک عمل دی توفیق عطا فرما میں تقریر دا لبے لبا بے ہا سارے عمل بعد وے چہن ایمان پہلے اور ایمان کیا ہے اللہ دی ذات کو من اور انہیں پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کو بھی من لا الہ الا اللہ پڑھے مگر کہیں رب دی ہیک سی فتہ جہنرہ کی دا تو میں مولوی کو انتہ پوچھو کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کو قادر نی منے دا سمی نی منے دا پسیر نی منے دا مولی اگزد اب خدا دی توحید دا منکر مسلمان کی تھا ایم محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ پڑھے مگر میرے آقا دی کہیں ہیک سفت دا انکار کر آجی رفت نہ ہے وہ کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی خود فرما گیا جو لو حدیث آلی کو میرے آقا نے فرمایا میرے بعد بڑے قذاب دجال تری ہی باری بھی فرمایا کمو بھیج فرمایا فرمایا دجال آسن تے دعویٰ کرے سن نقلِ کفر کفر نہ باشد کہ میں نبی ہوں بڑا دجال بھی آنے چھوٹے 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 وہاں دے پھر سرکار دی خاتم النبیین دے اندر آخری نبی ہومان دے اندر ذرا برابر بھی شک کا گیا کیونکہ وہ ہی میں نہیں پھیلیں دے ملازمتہ دیں دے پین پیسے دیں دے پین غیر ملکان دے ٹی کٹ دیں دے پین آیاشان شادیاں بازوی دیں دے پین لیکن چند جہاڑے تھی زندگی یہی چند روزہ زندگی مر کر رہی تے تری جہاں سوال یہ تھیوں نہیں کیا سوال دیں انہیں ما کنت تقولو فی حاضر رجو اے سونا ودوہا دے چہرے والا جدا سامنے موجودے ایدے بارے تلا کیا کی دا منافق کی کلمہ پڑھ دیں عبداللہ بن عبنج بڑا منافق کلمہ تو ہی پڑھ دا لا الہ الا اللہ پڑھ دا نماز ہی پڑھ دا بلکہ پہلی فرن سیٹھ دے ہوندہ جہاد وزتے وے گوبے دا لیکن جنہیں دیکھا بھی ہوندہ جان دی باری ہے والا اپنی پارٹی انہیں پڑی پارٹی بڑی ہے والا کہا چلو بھائی واللہ تعالی خالق و مالک دیکھویں بابا جی نے اللہ دی قسمیں حساکو اوہ زمانہ یاد رواندتے جو سرکار دے غلام دشمن تتیر مارے ہاں صحابہ اکرام آکھنا سارا جانا ختم تیوے سن مگر مصطفیٰ کریم تک دشمن تیرا تیر نہ بنیاد تو بابا جی نے حساکو عشق و محبت والا درس لے گئے تو اللہ تعالی خالق و مالک رب العالمین حسا سارے کو سچا پکا کھر رہا مسلمان بڑھا تو میرے دعا ہے کہ مبادہ کی دم ایک کلمات قبول فرمائے ازان تینیے جماعتی سے جماعت بعد ختم شریف اللہ گر شریف تقسیم و مالی یا لی حضرات مہترم ازان